اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان امیر ازا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز ناظرین آج ہم ایک بڑی خبر آپ کو دیں گے یہ خبر پنجاب میں ایک نیا موٹروے بننے جا رہا ہے جس کے مطلق یہ خبر ہے یہ موٹروے ناظرین لہور سے بہاول نگر تک کا موٹروے ہے جو پنجاب کے اندر بڑی اہمیت کا عمل ہے پیشے دنوں اس کا بہت چرچہ بھی رہا اس سے پہلے کہ ہم خبر کی تفصیل کی طرف چلیں چینل کو لازم سبسکرائب کیا کیجئے تاکہ کوئی بھی ہماری انفرمیٹر ویڈیو اسی صورت ہی آپ کو مل سکے گی کہ اگر ساتھ میں لگا بیل آئیکن بھی آپ دبائیں گے ناظرین لہور سے جو بہاول نگر والا موٹروے ہے یہ دو سو پچانوے کلومیٹر لمبا موٹروے ہوگا اس کے لئے اس میں چھے اضلاق کو شامل کیا گیا یعنی لہور کسور اکارا سائیوال پاک پتن اور پھر بہاول نگر اس کے بعد اس منصوبے کا جو اگلا پڑاؤ ہوگا یعنی اگلا جو اس کا فیض ہوگا وہ اس کو بہاول پر سے ملایا جائے گا لیکن یہ تو بات کی بات ہے ابھی ناظرین اس منصوبے پر ایک بڑی خبر آئی ہے قومی اقتصادی کانسل کی جو اگزیکٹیو کمیٹی ہے اس نے اربن روپے کے اس منصوبے پر صبح سندھ کے نمیندے کے اطراز کے بعد لہور سائیوال بہاول نگر موٹروے کی منظوری جو بدقسمتی سے موخر کر دی ہے ناظرین ایکنک میگا ترکیاتی منصوبوں کو حتمی منظوری دینے کا ملک کا سب سے بڑا فورم ہے اور اس کی سربراہی وزیر آزم کرتے ہیں جبکہ نائب وزیر آزم وزیر خزانہ وزیر منصوبہ بندی اور چاروں صوبوں سے ایک ایک وزیر اس کے رکن ہوتے ہیں پلاننگ کمیشن کی سینٹرل ڈیویلپمنٹ ورکنگ پارٹی نے چھبیس جون دوہزار چوبیس کو چار سو پینتیس اشاریہ سات بلین روپے کی نظر سانی شدہ لاغس سے دو سو پچانویں کلومیٹر طویل موٹروے منصوبے کی سفارش کی تھی تاکہ ایکنک کے مزید غور و خوز اور کے بعد اس کی منظوری دی جائے ایک ذرائے اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ منگل کو ہونے والے حالیہ اجلاس میں صوبہ سندھ کی نمائندہ وزیر نے پنجاب میں نئی گرین فیلڈ موٹروے کی تعمیر پر اعتراض کیا انہوں نے دلیل دی کہ پشاور سے کراچی موٹروے کا جو بچا ہوا پیس ہے یعنی وہ سکھر اور ہیدراباد موٹروے کا ذکر کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ اس کو مکمل کرنے کی بجائے پنجاب میں جو بڑے منصوبے ہیں اس پر جو حکومت ہے وہ اربوں روپے کے منصوبے منظور کرنا چاہتی ہے جو کہ کسی صورت بھی ٹھیک نہیں ہے ہیدراباد موٹروے کو حکومتی فنڈنگ سے کیوں نہیں بنایا جارہا اور پبلک پرائیویٹ موڈ پر کیوں چھوڑ دیا گیا جبکہ وفاقی حکومت صوبہ پنجاب میں ایک اور موٹروے بنانے پر رضا مند ہو گئی ہے تو یہ حیران کن بات ہے کہ سندھ والا ہیدراباد اور سکھر والا موٹروے نہیں بنایا جارہا اور نئے موٹروے کے لیے پنجاب حکومت اس پر راضی ہوئی ہے تو اجلاس میں موجود پھر ایک سینئر افسر کے مطابق سندھ سے تعلق رکھنے والے رکن سندھ اسمبلی نے مطالبہ کیا کہ اگر پنجاب کو مکمل موٹروے دینا ہے تو اسی طرح کا موٹروے منصوبہ سندھ کو بھی دیا جائے تاہم نائے وزیر آزم سینیٹر عساق ڈار نے برائے راست سیاسی تصادم سے بچنے کے لیے منصوبے پارس سیاسی تفاق کے رائے ہونے تک اجنڈے کے آئٹم کو موخر کرنے کی ہدایت دی ہے یاد رہے کہ یہ پروپر منصوبہ ختم نہیں ہوا وقتی طور پر اس پر مشابرت جاری ہے یہاں یہ بات بھی کامل ذکر ہے کہ مذکورہ منصوبے کا اعلان وزیر آزم شباز شریف نے ذاتی طور پر حکومت میں اپنے آخری قیام میں کیا تھا اور ان کی جماعت نے عام انتخابات میں بھی سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی اسی منصوبے کی وجہ سے مزید اس منصوبے میں موٹروے کے دو حصوں کو تعمیر کا تصور کیا گیا ہے پہلا سیکشن سکس لین موٹروے پر مشتمل ہے جس کی لمبائی دو سو بیس کلومیٹر ہے جو لاہور رنگ روڈ سے حلو کی انٹرچینج کے قریب سے شروع ہو کر مختلف قصبوں جیسے جھڑو وطنہ راو خان والا بھیم کے چونیا علاباد شیرگڑ حجرہ شاہ مقیم کے قریب سے گزرے گی دیپال پور اکاڑا سائی وال چیچہ وطنی ہڑپا اور آخر کار قصو وال کے قریب نیشنل ہائی وے این فائیو پر ختم ہو جاتی موٹروے کا دوسرا سیکشن چار لین پر مشتمل ہوگا جس کی لمبائی پچھتر کلومیٹر کے قریب ہے اور یہ لمبائی دیپال پور کے قریب موٹروے کے پہلے سیکشن سے نکلتی اور پاک پت نارف والا کے قریب سے گزرتی ہے اور آگے دریائے سطلج کو عبور کرتی ہے بہاول نگر کے قریب منچن آباد بہاول نگر روڈ پر جا کر ختم ہوتی ہے سی ڈوڈی او پی نے ایکنک پر غور کرنے کے لیے نظرشانی شدہ منصوبے کی سفارش کی لیکن کچھ شرائط کے ساتھ ہے جس میں یہ بھی شامل ہے کہ لہول رنگ روڈ سے ہم کے چونیا روڈ پر تک یعنی چوہتر اشاریہ نو بلین روپے کی لاغت سے فیز ون کے اور اکاون اشاریہ پانچ کلومیٹر طویل پیکج پر عمل درامت بھی کیا جائے کورین ایگزم بینک کی فنڈنگ سے سی ڈوڈی او پی نے حضائط کی کہ زمین کا حصول این ایچے پیکج ون کی حد تک خریداری شروع کرنے سے پہلے کرے گا اور وزارت مواصلات سے سیٹیفکیٹ ملنے کے بعد منصوبے کی منظوری جاری کی جائے گی جس پر حق ہے کہ فوری منصوبے کی تعمیر کے لیے راستہ آر او ڈبلیو دستیاب ہے اور آر او ڈبلیو کی ادم دستیابی کی وجہ سے اس کے مکمل ہونے تک اس پر عمل درامت میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی تو ناظرین یہ ہے کہ یہ غلط منصوبہ بندی کی وجہ سے اس طرح کے بڑے پروجیکٹ تطل کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن اگر بہاول نگر اور لاہور کے درمیان والا یہ موٹر وی بنتا ہے تو اس طرح یہ پنجاب میں ایک انتہائی خوبصورتی کا باعث ہونے کے ساتھ ساتھ اور یہاں پر جو ٹریڈ ہے یہ کیونکہ بڑا ایک ایگری کلچر زون ہے تو یہاں سے ٹریڈ کو بہت بڑا فیطہ ہو سکتا ہے بارال میں تو یہ سجیشن دوں گا کہ سندھ اور ہیدراباد والا جو موٹر وی ہے اس کو بھی جلدہ 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 مکمل کر دیا جائے اور پھر اس منصوبے کو بھی مکمل کیا جائے جس سے ملکی ترقی میں بہت بڑا اضافہ ممکن ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی اسی طرح کی نئی اور انفرمیٹر ویڈیو کے ساتھ ایک بار آپ کی خدمت پھر آزر ہوں گے نئی ویڈیو کے آنے تک کے لئے اپنے مید بانے میں رضا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی